ہم اس سمیں منڈکا کی اسی عمارت کے باہر ہیں جس میں آگ لگی اور قریب ساڑھے دس بجے رات تک اسے بجھایا جا سکا اب تک اس گھٹنا میں ستائیس لوگوں کے مارے جانے کی پشٹی ہو چکی ہے قریب ستر لوگوں کو بچایا گیا ہے اور چالیس کے قریب لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہیں جو الگ الگ اسپتالوں میں بھرتی ہیں ابھی تک جو ہمیں جانگاری ملی ہے یہ ایک کومرشیل عمارت ہے جو چار منزلہ اونچی ہے اور اس میں ایک بیسمنٹ بھی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی بنانے کا کام چلتا تھا ہمارے پاس ایک چشم دید ہے جو آگ لگنے کے کچھ دیر بعد ہی یہاں پہ موچھے تھے کیا نام ہے آپ نے ویجے نام ہے ویجے کیا دیکھا آپ نے ہمارا ایک گروپ ہے گاؤں کا سوشلی کام کرتے ہیں اس میں منڈکا کرام سبا سنگٹھن تو اس میں جیسے ہی آگ لگی تھی تو تورنت ویڈیو آئی ہے وہ لگ بگے پانچ بجے کے آس پاس ویڈیو آئی ہے تو اندازہ چار بجے کے بار چار ساڑے چار کے آس پاس یہاں پہ سرکٹ سرکٹ ہوا ہے تو جیسے ہی ہم وہاں سے آئے ہیں تو یہاں پہ جو لوکل آدمی تھے آس پاس کے دکانوں والے گاؤں والے تو انہوں نے آگے سے بھی پریاس کیا ہے اور پیچھے سے بھی لگ بگے پچاس سے سو آدمیوں کا ریسکیو کیا گیا ہے کیونکہ زیادہ سادہ نوارے پاس تھے نہیں تو سیڈی ویڈی سیڈیا باندھی ہے اور کچھ آدمی پیچھے سے رشتوں سے نکالے گئے ہیں تو پرشاشن کے پاس جب تول گئی ہے تو پرشاشن بھی لگ بگے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پرشاشن کو آنے میں لگا پھر جو لائٹ تھی بی ایسی اس کی اس کو کٹنے میں کافی ٹائم لگیا کیونکہ جو مسین لائے گئے تھی کرین لے کے آئے تھے ہم گاؤں کے جو جیسے ہی تھے تو اس کرین سے یہاں پہ باندھ کے ان کو ریسکیو کرین سے بھی ریسکیو کیا گیا ہے لیکن سنسادن پورے نہ ہونے کے وجہ سے کچھ تو گھٹنا اس کے لیے دکھت یہ ہے سب سے بڑی بات آپ یہاں فائر برگیٹ سے پہلے پہنچ گئے تھے جیسے فائر آئی تھی تو تورن تم سب ہی آ چکے تھے بہت زیادہ نہیں لگی تھی بہت اڑکی آگ تھی اس میں بہت اڑکی آگ تھی جینے میں پھر دعا جیسے اٹھنا سٹارٹ ہوا تو اندر جو لوگ تھے انہوں نے فون کرنا چالو کر دیا سب کے پاس کیونکہ سی سی ٹی وی والے تھے جو انہوں نے فیملیوں کے پاس فون کیے کہ ایسے ایسے بیلڈنگ میں آگ لگیا آپ ہمیں بچانے آ جاؤ تو کچھ ایک دو چار بندے یہاں پہ ہیں بھی جو آگ میں آگ لگی تھی جب یہاں پہ آئے تھے اور یہاں کے جو لوکل بندے تھے انہوں نے ہی مطلب کہ ایلپ کی ہے اور لوگوں کو بچایا ہے رسہ لے گیا ہے گدے لگائے ہیں اس پہ سلائڈ کر کے اتارا لیڈیز کو امید یہ ہے جیسے جو ابھی پتہ لگیا لیڈیز بہت زیادہ تھی اندر ان کی کوئی سیلز کی میٹنگ تھی جسے سب ہی لیڈیز کو بلائے گیا تھا ہمارے ساتھ ایک چشمدید ہے جو امارت کے اندر بھی داخل ہوئے تھے کیا نام ہے آپ اسماعیل گھان نام ہے میرا اسماعیل کیا دیکھا تھا آپ نے میں نے بھائی پانچ وجے سے پہلے چار پینتالس کے آسپس میری بہن کا فون آیا تھا کہ یہاں پہ آگ لگ گئی آفیس میں ٹھیک ہے میں نے کہا فائی برگیڈ آگئے کیری نئی گاڑی نہیں آئی جلدی سے آجاؤ تم بس اتنا ہی بولنا تھا پندرہ منٹ بعد میں یہاں آگیا نانگلوئی سے یہاں پہ آگیا پندرہ منٹ میں اس کے بعد اس نے کیا بولا اب مجھے دک گئی وہ میں نے یہاں کھڑے ہوکے فون کر رہا ہے اسے آگ لگی پڑی تھی ادھر تھوڑی سی جگہ بچی تھی اس میں آگ نہیں لگی تھی تو یہاں پہ کھڑے ہوکے میں نے یہاں پہ کھڑے ہوکے فون کیا میں نے کہا کان پر ایک ادھر ہے میں نے کہا کجا پیچھے سے کجا تو وہ ادھر گیٹ کے سامنے آئی تو ادھر وہ جیسی ادھر کے ادھر دیکھیں نا مجھے ادھر آتی ہوئی جیسی دیکھیں نا وہ تو پھر میں ادھر سے بھاگا ادھر سے بھاگتے ہی میرے اوپر وہ کانچ لگا کانچ لگا ہاتھ پہ پھر تین چار لڑکے ہم لوگ ہم تین چار لڑکے پھر ہم اس بیلڈنگ میں گسے اس بیلڈنگ کی جو دیوار ہے وہ توڑی وہ پورا سٹھا 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 وہ سٹور روم سے بھرا پڑا تھا اب بتاؤ کیا کرے آپ کی بہن کا کیا ہوا نہیں مل رہی نا بھائی صاحب تین سن تو یہی ہے پھون بند ہے پرشاشن کی طرف سے کوئی جانگاری آپ کو دی گئی تک تو کوئی جانگاری نہیں دی گئی ایم سو وغیرہ سنجے گاندی میں دس بار چلا گیا ہر جگہ دیکھ لیا ابھی تک تو کوئی وہ تو کہہ رہے یہاں آئے تھے ان کے چھوٹی موٹی لگی تھی ان کو پٹی وٹی کر کے ہم نے بیز دیا اچھا یہ بتائیے جب آپ اوپر گئے تو کتنے لوگ تھے فسے وہ جو آپ نے دیکھیا ہوں میں اوپر اوپر ارے آگ لگی پڑی تھی اوپر کیسے جاتا بھائی ابھی ان کے ساتھ گیا تھا میں یہ جو تو سارے گتے 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 جلے پڑے پوری پلاسٹک کی فیکٹری ہے ساید میرے گیال سے یہ سارے جلا پڑا ہے سارا آپ کی آخری بار کب بات ہوئی اپنی بہن سے آخری بار میری بات ہوئی ہے اس سے پانچ بچ کے پہنتالیس منٹ پہ آگ لگی بھی تھی جب میں نے اس کو فون کیا اس نے پھر فون کاٹ دیا میرا بس میں نے آخری بار اس کو جب ہی دیکھا اور جب میں نے اس کو یہاں چھت جے پہ دیکھا تھا اس کے بعد سے آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کے بعد سے نہیں دیکھا پھر ہمیں در بھاگے تین چار لڑکے مل کے اس والی بیلڈنگ میں گئے تھے نا اوپر گئے پولیس والے بھی ساتھ میں تھے ہتوڑا لیا ان کا ہتوڑے مار مار کے وہ توڑی تو وہاں بھی سامن گزا پڑا تھا اپنی بہن کے بارے میں بتائیے کتنے سال کی تھی کیا کام کرتی تھی بیس اکیس سال کی تھی کیا نام ہے مسکان نام ہے یہاں پہ جو کیمروں کی بوکنگ آتی ہے نا امیت نے کیمرے چاہیے اس کی بوکنگ اٹینڈ کرتی تھی وہ اچھا کول سینٹر ٹائپ تھا یہ ہاں کول سینٹر ٹائپ میں یہ کب سے نوگری کر رہی تھے چار پانچ سال سے نوگری کر رہی ہے کیا سیلری ملتی تھی بارہ ہزار روپے اپنڈرہ ہوئی تھی اس کی آخری بار جب آپ کی بات ہی اس نے کیا کہا آپ سے آخری بار بتا تو رہا ہوں یہ آخری بار تو میں نے یہی دیکھا تھا اس کو آخری بار تو یہی کہہ رہی تھی کہ میرے آگ لگی پڑی بچا لو میرا دم گھٹ رہا ہے دم نکلنے والا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں دیکھا ہے پھر میں نے اس کو بولا ہے پیچھے گئے کود کود ادھر سے کود ادھر سے کود اس کے بعد وہ پیچھے گئی ہے پھر میں نے فون جب میں یہاں بھاگا ہوں میں نے فون نکال کے نکالا ہے تو انہوں نے فون کاٹ دیا میرا پھر اس کے بعد سے فون پہلے نوٹری چیپل جا رہا تھا اس کے بعد وہ جا رہا تھا کیا کہ تو اس کو سچو اسماعیل خان جن کی بہن لا پتا ہے اور انہوں نے عمارت میں گز کر اسے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں جانکاری نہیں مل پائی اور اس حادثے میں بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی لا پتا ہیں ان کے پریجن پریشان ہیں کیمرمن دیوشیش کے ساتھ میں دل نواز آپ کو یہ جانکاری دے رہا تھا دلی کے منڈکا سے